بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے ٹھیک تھا کہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ سرسوں کے تیل کو کیسے کوکنگ میں استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے میرے پاس یہ سرسوں کا تیل ہے سات سے آٹھ عدد لیسن کے جوے ہے ایک عدد پیاز ہے درمیانی سائز کا ہے یہ عدد رکھے دو پیس ہیں کراہی کو میں نے چولے کے اوپر رکھا ہے فریم کو آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم کراہی گرم ہو جائے پھر اس میں آئی لائڈ کرنا ہے اس تیل کے استعمال سے آپ کو کبھی بلیٹ ٹیشر نہیں ہوگا جن کا ہائی رہتا ہے بلیٹ ٹیشر ان کا اللہ کے فضل سے صحیح رہے گا کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا فالج برین ہے ہمترج کبھی بھی انشاءاللہ اس طرح کی بیمارگیاں نہیں لگے گی ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے میں آپ نے کچن میں یہی تیرے یوز کرتی ہوں سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس کے اندر ایک عدد پیاز ایڈ کرنے لگی ہوں آٹھ عدد لیسن کے جوے ہیں یہ ایڈ کرنے لگی ہوں ثابت یہ ایڈ کرنے ہیں یہ دو ٹکڑے ایک ایک انچ کے ادر اکیاں یہ بھی ایڈ کرنے لگی ہوں ساری چیزیں اس میں ثابت ایڈ کرنے ہیں تیل کو بوائل آرہا یا لیسن اور پیاز براؤن ہو جائیں گے پھر اس کو اتارنا آپ اس کے پراتھے بھی بنا کے کھائیے گا اس کا ذائقہ اور اس کی خشبور اتنی زبردست ہوگی کہ آپ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا مزے کے پراتھے اس کے بنیں گے موسیقی جاگا تو لازم براوننا شروع ہوگی موسیقی 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 آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ